السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الہ یوم الدین اما بعد معزز ناظرین ہمارے ملک میں عام طور سے جب یوم جمہوریہ یوم آزادی آتا ہے تو بہت سارے مسلم سیاسی لیڈر اور جاہل عوام ایک حدیث کو بہت زیادہ وائرل کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حب الوطن من الیمان وطن کی محبت ایمان ہے آج کی اس گفتنوں میں ہم اس بات کی تحقیق کریں گے کہ کیا یہ واقعی میں حدیث ہے اور یہ حدیث کیسی ہے تو ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ حب الوطن من الیمان کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ موضوع ہیں منگڑت ہیں علامہ سخاوی نے اور اسی طریقے سے ایمان ابن الجوزی نے اور دیگر بہت سارے محدثین نے ان الفاظ کو موضوع قرار دیا ہے علمہ علمانی فرماتے ہیں سلسلت العادیس زعیفہ کے اندر حدیث نمبر 36 کے ماتحد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ موضوع ہیں ان کے کوئی اصل نہیں اور اس کے بعد شکلبانی کہتے ہیں کہ دیکھو وطن کی جو محبت ہوتی ہے یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے جیسے مال کی محبت ہے جیسے انسان کی جان کی محبت ہے تو اس محبت پر کسی کی تعریف نہیں کی جاتی ہے یہ کوئی ممدو قابلِ مدھ یہ محبت نہیں یہ تو محبت انسان کی فطرت کہک سر ہے تو انسان جو ہے اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اس پر کسی کی تعریف نہیں کی جائے گی کیونکہ اس میں مومن اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو ناظرین ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے شریعت کی حدود اور دائرے میں رہ کر کے ہم اپنے وطن سے محبت بھی کریں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وطن سے بڑی محبت کرتے تھے جب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمیزی کے اندر صحیح روایت ہے کہ آپ نے مکہ کو دیکھ کر کے فرمایا اے مکہ تو کتنا پاک شہر ہے اور مجھے کتنا محبور شہر ہے اگر میری قوم کے لوگ مجھے مکہ سے نہ نکالتے تو اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر کے نہ چاہتا اس سے معلوم ہوا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ سے بڑی محبت تھی بعد میں جب آپ نے اپنا وطن مدینہ کو بنایا تو وطن مدینہ سے بھی آپ کے بہت محبت تھی آپ نے مدینہ کے بارے میں کسرت سے دعائیں کی ہیں اور مدینہ کے بہت سارے فضائل بھی آپ سے بیان کی ہیں تو ہمارا ملک جو ہے ہم جہاں رہتے ہیں جو ہمارا وطن ہے ہمیں اس سے محبت ہے لیکن وطن کی اس محبت کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ جو روایت موضوع ہے اور اس وطن کی محبت میں ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو شرعی حدود سے باہر ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام معاملات میں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ